تو گھوٹالے بازوں پر ای بی پی نیوز ایک اور خلاصہ کرنے جا رہا ہے ای بی پی نیوز کو بہت بڑی خبر ملی ہے ساڑھے تیرہ ہزار کرو روپے کے گھوٹالے کے آروپی نیرم موڈی کے بارے میں ہمیں یہ خاص جانکاری ملی ہے اور خبر یہ کہ نیرم موڈی کے چھہ سو سیتیس کروڑ کی سمپتی ضبط کی ہے پرورتہ نیدشالہ یعنی ای ڈی نے تو گھوٹالے بازوں پر ای بی پی نیوز کا یہ بہت بڑا خلاصہ ہے پی این بی گھوٹالے کا بکیار ہوتی ہے نیرم موڈی پانچ دیشوں میں نیرم موڈی کی سمپتی ضبط کر کے ای ڈی نے گھوٹالے باز کی کمر توڑ دی ہے امریکہ کے نیورک لنڈن سنگاپور ممبئی میں نیرم موڈی اس کے رشتہ داروں کی سمپتی ضبط کی گئی ہے آپ کو بتا دیں نیرم موڈی میہل چوکسی کا بھانجہ ہے ماما بھانجے پر پنجاب نیشنل بینک کو لوٹنے کا سنگین آروپ ہے کئی چل اور اچل سمپتیاں ضبط کی گئی ہیں اور اب یہ بڑا خلاصہ آپ ای بی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں آروپی اے کی بینک میں جو گھوٹالے ہوئے تھے کالی کمائی نیرم موڈی اور ان کے رشتہ داروں نے جو اسے کی اسے ہی دیش ویدیش میں سمپتی خریدی گئی تھی ایف آئی آر ہونے کے بعد پروپرٹی کی شاپنگ بھی ہوتی رہی یہ جانکاری بہت زیادہ چوکاتی ہے اور کہاں کہاں پر سمپتی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں یہ جو بڑا خلاصہ ہے پانچ دیشوں میں سمپتی ضبط کی گئی ہے نیرم موڈی کی تو دیش کی جاچ ایجنسیاں جس کے سراغ تلاش رہی ہیں جسے ڈھونڈا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بڑی جانکاری آپ اے بی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور اہم جانکاری یہ ہے کہ پانچ دیشوں میں اس کی سمپتی کا خلاصہ ہوا ہے اور ضبط کی گئی ہے یہ سمپتیاں نیوارک میں دو سو سولہ کروڑ کی سمپتی ضبط کی گئی ہے ممبئی میں قریب بیس کروڑ کی انیس کروڑ پچاس لاکھ کا فلیٹ ضبط ہوا ہے جس کی قیمت فلیٹ کی اتنی آکی گئی سنگاپور لنڈن ممبئی میں بھی سمپتی ضبط کی گئی ہے اور دیکھئے وہ تصبیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو جولری برامت کی گئی ہے یہ خاص تصبیریں ایکسکلوسیو تصبیریں ای بھی پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو وہاں پر سونے کی چوڑیاں ضبط کی گئی ہیں گہنے ضبط کیے گئے ہیں جیورات ضبط کیے گئے ہیں وہ تمام تصبیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سونے کے کنگن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جولری بیش قیمتی جولری جسے ضبط کیا گیا ہے یہ نیویورک کی تصبیر ہے جو آلی شان گھر نیویورک کا نیرموڈی کا جو ضبط کیا گیا ہے پچاس سینٹرل پارک جس کا پتہ برٹش کالٹن اپارٹمنٹ نیویورک میں ہے یہ فیپٹی سینٹرل پارک بھووے آلی شان یہ بنگلہ اس گھر کو دیکھ کر یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شان و شوقت کا ہر سامان یہاں پر نظر آ رہا ہے تو کتنی آلی شان اور بھووے زندگی جی رہا تھا نیرموڈی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو ایک ریفکس کے ذریعے ہم دکھاتے ہیں کہاں کہاں پر یہ سمپتی ضبط کی گئی ہے نیرموڈی پر جو یہ شکنجہ کسا گیا ہے اس سے جڑی بڑی جانکاری آپ کے سامنے یہ دیکھئے نیویورک میں دو سو سولہ کروڑ کی سمپتی لنڈن پوروی موڈی کا سنتابن کروڑ کا فلائٹ یہاں پر ملا ہے لنڈن میں پوروی موڈی یعنی ان کی بہن کہ سنتابن کروڑ کے فلائٹ کی برامت کی ہوئی ہے سنگاپور میں مینک مہتا کے چھوالیس کروڑ زبط کیے گئے ہیں پوروی کے پتی اور نیرموڈی کے جیجہ مینک مہتا کے چھوالیس کروڑ زبط کیے گئے اس کے علاوہ ممبئی میں پوروی کا سارے انیس کروڑ کا فلائٹ بلا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اب نیرموڈی پر شکنجہ کسا جا رہا ہے لسٹ اور بھی ہے دیکھئے آگے جو سارے نام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہونگ کونگ سے آئی 22 کروڑ کی جولری نیرمو پوروی کے 278 کروڑ بینک اکاؤنٹس میں گھوٹالے کے پیسے سے خریدنے کا شک گھوٹالے ہونے پر پروپٹی خریدی گئی ہے سوچئے کتنا بڑا مکار چالباز یہ شکس گھوٹالے کے پیسے سے خرید ترہا اور ہم آپ کو ورلڈ میں پر دکھاتے ہیں وشو کے نقشے پر کہاں کہاں پر یہ کاروائی ہوئی ہے کس طریقے سے نیرمو دی پر شکن جاکا سا گیا ہے یہ مانچتر آپ دیکھ رہے ہیں وشو کا مانچتر اور اس پر ہم آپ کو دکھائیں گے وہ کون کون سی جگہ ہیں جو پہلی زبطی ہوئی ممبئی میں بہن پوروی مو دی کا ساڑھے انیس کروڑ کا فلیٹ اٹیچ کیا گیا یہ بھارت میں جو کاروائی ہوئی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سات سمندر پار نیوارک میں دو سو سولہ کروڑ کی اچل سمپتی زبط کی گئی اس کے علاوہ لنڈن میں بہن پوروی مو دی کا سنتاون کروڑ کا فلیٹ زبط کیا گیا نیرمو دی پر ایڈی کا کس طریقے سے شکن جاک اصا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سنگاپور میں بہن پوروی مو دی اور پتی مینک مہتا کا چہوالیس کروڑ زبط اور ہانگ کونگ میں بائیس کروڑ انہتر لاکی جولری اٹیچ کی گئی ہے تو یہ کس طریقے سے پروورتن نیدشالے نے کاروائی کی ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور اسی خبر سے جوڑی زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے آپ کو میں نیوز روم لیے چلتا ہوں میرے ساتھ میری سہیوگی پرتیما جڑ گئی ہیں ان کے ساتھ اوپی تیواری بھی موجود ہیں اس بارے میں وہ خاص جانکاری دیں گے پرتیما بلکل اکھلیش لگاتار ایوپی نیوز گھوٹالے بازوں کو لے کر بڑے بڑے خلاصے کر رہا ہے اور اس میرے ساتھ میرے سہیوگی اوپرکاش تیواری موجود ہے جو اس کو لے کر پل پل کی جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں اوپی کیا جانکاری ملی ہے اب تک کس کو لے کر دیکھیں پرتما یہ ایک بڑی کاروائی ہے جو چار دیسوں میں کی گئی ہے خاص کر ویدیسوں میں کاروائی کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی سفلتا مانا جاتا ہے اس کے بعد چاروں دیسوں نے ان کی جو سمپتیاں اور چلچل سمپتی تھی اس کو جبت کرنے کے آدیس دے دیئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی سفلتا مانی جاتا ہے سہتیس کروڑ کا تو چلیے پروتر ندیشالہ نے لے لیا آپ نے پاس لیکن اس کو کنگال ہونے میں اور کتنا لگے گا دیکھیں کنگال ہونے میں بھی اس کو تھوڑا سمیں اور لگے گا کیونکہ جو ایڈی نے جو سبوت سوپے ہیں یہ پہلی بڑی سفلتا ہے جب یہ دیس چار بڑے دیسوں میں اس کے خلاف کاروائی خاص کر امریکہ لندن سنگاپور ہونگ کونگ یہ ایسے دیس ہیں جو کچھ کہنا مانتے نہیں ہیں بینہ سبوتوں کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں یعنی کہ پرثم دستہ طور پر ان دیسوں نے مان لیا ہے کہ نینو موڈی نے جو کاروائی کی ہے وہ گھوٹالے کا پیسہ ہی دھرودر کیا ہے اور صاف طور پر یہ بات ہے کہ اب اگلے چلن میں ایڈی ان لوگوں کو واپس بھیجنے کی بات کرے گا جو سائے دن لوگوں کے لئے بڑا سیٹ بک ہوگا یہ پراؤپٹیز جو ضبط کی گئی ہیں اور کہاں کہاں کی ہے تصویروں کے ذریعے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیو یارک کا اپارٹمنٹ ہے جو نیرو موڈی کے نام پر ہے اور سب سے مہتپورن بات ہے کہ یہ پیس یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ دو ہیار سترہ میں خریدا گیا سینٹرل پارک کا یہ اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ ہے اور یہ جو پیسہ ہے ساف طور پر ای ڈی نے جو بتایا ہے وہاں کی اپارٹمنٹ کو کہ یہ جو آپ بھوے اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر جو گھوٹالے کا پیسہ تھا وہاں بھیجا گیا اور سب سے مہتپورن بات ہے کہ ٹرسٹ کے نام پر یہ اپارٹمنٹ وہاں پر خریدا گیا تھا بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹرل پارک وہاں کے بہت پوش ایریاز میں آتا ہے اور اس کی قیمت بھی کروڑوں میں نہیں کافی کروڑوں میں بتایا جاتا ہے 54 کروڑ روپے سے زیادہ یہ معاملہ بتایا جاتا ہے اور ایک ٹرسٹ کے نام پر یہ خریدا گیا ایسی دو پروپرٹی اس کے علاوہ ایک اور پروپرٹی ہے جو خریدی گئی یہ بھی اسی بیڈرونز کے وغیرہ کسی نے جو نیویارک میں خریدے گئی اس کے علاوہ ایک اور پروپرٹی کردی ہے ٹرسٹ کے نام پر یہ پروپرٹیز خریدی گئی اور یہ پیسہ بڑے ہی سافدانی کے ساتھ جس سے یہ نہ پتا لائے ایسا ہے جو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ امریکن اینسیز کو ایک کنوینس کرنا کہ یہ پیسہ گھوٹالے کا ہے اپنے آپ میں بڑی بات جس ایڈی ڈیریکٹر کرنل سنگھ نے بڑی سفلتا پوروک انزام دیا اور فیلال اب یہ اٹیچ کر لیا گیا ہے پرتیما تو یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹی ہے بلکل ایک بڑی کاروائی ہے یہ اپنے آپ میں کہا سکتا ہے کہ نیروموڈی کمر کافی حد تک ٹوٹی ہے اور آنے والے دن نیروموڈی میہول چوکسی اور جو دوسرے گھوٹالے کے آر اوپی ہیں ان کے لئے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں شکریہ پرتیما اس جانکاری کے لئے آپ کا تو آنے والے دنوں میں اور زیادہ کاروائی کی جائے گی اوم پرکاش تیواری نے ایک بڑی جانکاری دی ہے تو آپ کو بتا دیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہتے دو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ دولت بھی لے لی شہرت بھی لے لی دولت اس لحاظ سے چونکہ اس کی تمام سمپتیوں پر ایڈی نے دھاوا بولا ہے اور شہرت اس لحاظ سے چونکہ ایک ہائے پروفائل زندگی وہ جیتا تھا سیلیمٹریز کے سمپرک میں رہتا تھا اب وہ دیکھئے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے نیروموڈی مو چھپائے پھر رہا ہے یہ اپرادی یہ دیکھئے دو تصویریں آپ کے سامنے نہ صرف دولت بھی اس کی لے لی گئی شہرت بھی لے لی گئی ہے اب یہ چھپتا پھر رہا ہے بھاگتا پھر رہا ہے نیروموڈی جو کی کبھی ہائے پروفائل زندگی جیتا تھا کیمرو کے سامنے رہتا تھا سیلیمٹریز کے ساتھ دیکھتا تھا برے کام کا برا نتیجہ اور اس کی تصویر آپ کے سامنے اس کی بانگی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی کٹھور کاروائی کی گئی ہے نیرب موڈی کے خلاف الگ الگ دیشوں میں یہ کاروائی ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے نیرب موڈی پر شکنجا کسا گیا ہے کہاں کہاں شکنجا کسا گیا کس کس طرح کی کاروائی ہوئی ہے وشوکہ مانچیتر اس پر دیکھئے بھارت میں ممبئی میں بہن پوروی موڈی کا انیس کروڑ پچاس لاکھ کا فلیٹ اٹیچ کر لیا گیا ہے سات سمندر پار امریکہ میں نیارک میں دو سو سولہ کروڑ کی اچل سمپتی زب کی گئی نیرب موڈی پر پرورتن نیدے شالے کی ایک کاروائی لنڈن میں بہن پوروی موڈی کا سنتاون کروڑ کا فلیٹ زب کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سنگاپور میں بہن پوروی موڈی اور پتی مینک مہتا یعنی کس کے جیجا کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے اس کی سمپتیاں زب کی گئی اور ہانگ کونگ میں بائس کروڑ انہتر لاکھ کی جولری اٹیچ کی گئی ہے اس کی جولری جہاں تہاں جو پڑی ہوئی تھی اس پر بھی اب دھابا بولا جا رہا ہے اسے بھی اٹیچ کیا جا رہا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹرٹ نے یہ بڑی کاروائی کی ہے نیرب موڈی کیسے اتنا بڑا بن گیا کس طریقے سے اس نے گھوٹالے کیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پورا نام نیرب دیپک موڈی کام ہیرہ کاروباری پہچان برینڈ نیرب موڈی اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ایک برینڈ کے طور پر استحاپت کیا ہیرے کا کاروباری نیرب موڈی کیسے بنا برینڈ نیرب موڈی اس سفر پر بھی نظر ڈالیے کس طریقے سے آگے بڑھتا گیا سال دو ہزار دو میں ہیروں کے کہنے بنانے کا کام اسے شخص نے شروع کیا فائر سٹار ڈائمنڈ کمپنی قریب چودہ ہزار سات سو کروڑ کی ہے دنیا کے بڑے شہروں میں سولہ آلی شان اس کے سٹور ہیں دو ہزار سولہ سترہ میں کمپنی کا منافع پانس سو بیاسی کروڑ تھا اس کا ٹرن آور آپ دیکھئے کس طریقے سے لگتار بڑھتا جاتا ہے آگے یہ شخص اتنا شاتر تھا چالباز تھا اس نے اپنی سمپتی میں لگاتار اضافہ کیا غلط کاموں کے ذریعے گجرات کے پالن پور کا رہنے والا ہے یہ پورا پریوار نیرب موڈی کا مولتح گجرات کے رہنے والے یہ لوگ اور اب ان پر شکنجا کسا جا رہا ہے نیرب موڈی کے دادا دادی پاپڑ بیچا کرتے تھے نیرب موڈی کے دادا سب سے پہلے بیلجیم پہنچے ویپار کو دیپک بھائی نے آگے بڑھایا پورا پریوار بزنس سے جڑا رہا دیپک بھائی بیلجیم کے سب سے بڑے ہیرہ سپلائر بنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کا جو پریوار ہے وہ لگاتار آگے بڑھتا گیا ترقی کرتا رہا لیکن اس کے لئے کئی غلط راستے چنے گئے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے